اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈ اس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسیپی سپائسی چکن پیٹی برگر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدہ بہت ہی لیزیز یہ برگر تیار ہوتے ہیں اور ان کی سوس جو میں نے تیار کی ہے وہ تو بہت ہی مزیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ برگر بہت ٹیسٹ لگتے ہیں آپ بچوں کے لیے بطرے پارٹیز پر بنائیں یا افتار پارٹی میں بنائیں آپ کو پسند آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائسی چکن پیٹی برگر بنانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کی جو ڈپ یا اس کی سوس ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے یہاں میں نے ایک بڑا بال لیا ہے اس بال میں ہم ایسا کریں گے کہ موینیس دو میں نے تقریبا یہ اس کے اندھر پونہ کپنی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھی پیالی اس میں کیچپ کیا لیں گے چلی گائلک سوس تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جبکہ یہاں میرے پاس نمک ہے یہ نمک میں نے کوٹی ٹی سپون لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون لالکوٹوی مرچ اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک ٹی سپون بھر کے بھی دائل سکھیں اور سرکا اس میں ایک ٹیبل سپون اس میں سرکا ڈال دیں گے اب اس کو ایسا کرتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے جو ہماری یہ بہت زبدس قسم کے سوس تیار ہو چکی ہے اس کو آپ اس میں تمام چیزوں کو بہت زبدس سے مکس کر لیتے ہیں سپائسی چکن پیٹی برگر کی جو سوس ہے یہ دیکھیں کہ یہ بہت زبدس اس کی سوس تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں سوس بنانے کے بعد اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے چکن پیٹی برگر ہے وہ ہم چکن پیٹی اس کے تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے یہاں میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ سیون ففٹی گرام ہے اس کو میں نے بریسپس کا اس میں زیادہ جو چکن ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس کو میں نے چوپر کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کیمہ اس کا بہت ہی باریک کیمہ اس کا تیار کر لیا ہے اب اس میں ہم جن چیزوں کا استعمال کریں گے یہاں میرے پاس پیاز میں نے ایک چھوٹی سائز کی پیاز لیتی اور اس کو فائن چوپ کر لیا ہے یہ پیاز اس میں دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں میرے تقریباً چھے سے ساتھ اس میں ہری مرچے نہیں تھیں اور ان کی میں نے پیسٹ تیار کر لی ہے یہ ہری مرچے اس میں پیسٹ دیکھیں گے اب چاہیں تو باریک کاٹ باریک کی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں میرے پاس کچھ سپائسز ہیں جس میں میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون میدہ ہے یہ میرے پاس ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچ کا پاورر لیا ہے جبکہ یہاں میرے پاس تین ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ یہ اس میں ڈال دیں گے ایک ادت اس میں انڈے کر سمائل کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر مسترڈ پیسٹ ڈالیں گے یہاں میرے پاس چلی ساوس ہے یہ ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں سویا ساوس ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں چکن کے کیمے میں تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ آپ کو اس کو تھوڑا سا پتلا محسوس ہو رہے تو اس صورت میں آپ اس میں میدی کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یا آپ اس کو کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں تو یہ سیٹ ہو جائے گا لیکن یہ چونکہ اس میں بلکھو سیٹ ہے اس لئے میں اس کو فریزر میں ابھی نہیں رکھوں گی اور ہم اس کے ہاتھ لکھ میں تھوڑا سا پانی لکھا کے اور اس کے جو پیٹی ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے اب میں اس کے سارے پیٹی تیار کر لیتے ہوں چکن کے جو پیٹی ہیں یہ کہ میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اب یہ میں نے چولے کے اوپر دباہ گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اس میں ہم ایسا کریں گے کہ کچھ چار سے پانچ ٹی بس پون تک اس میں ہم آئل جال دیتے ہیں اور آئل کو تھوڑا سا گرم کر جاتے ہیں جو پیٹی ہم نے تیار کر ہوں گے انہیں ہلکی آنچ پہ فرائے کر جیسے ہی اس میں لائٹ سا گولڈن کلر آئے تو اس کی سائل چینج کر دونوں طرح سے جو پیٹی بہت بھی خوبصورت لائٹ گولڈن کلر انہیں آگیا ہے میں نے ان کو ہنسے آج پر پرائے کیونکہ یہ پیٹی ہی ہے اگر ہم ان کو سیس آج پر پرائے کریں گے تو یہ اوپر سے ان سے کلر آگیا ہے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے اب ان کے باہی باہی نکال لیتے ہیں اسے طرح سے باقی پیٹی بھی اب میں تیار کر لیتے ہوں تمام جو پیٹی ہیں وہ ہم میں نے تیار کر لی ہیں بہت خوبصورت یہ ان کے اندر لائٹ گولڈن سا کلر آگیا ہے اب ہم ان کو فرائے کرنے کے پال ایسا کرتے ہے کہ جو بن ہمارے پاس ہیں ان بن کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں بہت ہلکا سا اس میں ڈالیں گے زیادہ اس کو آئلی نہیں کریں گے اس طرح سے جو برگر بن ہے یہ آپ نے لی ہے ان کو ہم ہلکا ہلکا فرائے کر لیتے ہیں تمام بن فرائے کر لی ہیں اب ان ہم نے تیار کی تھی سب پہلے جو اس سوس کو اس کے اوپر لگا 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 کچھ یہاں میرے ویجیٹیبل لیا جس میں کچھ سیلیٹ لیوز لیا پوکمبر اور میرے میرے پاس اور ٹومیٹو کی سلائز ہیں جس طرح چاہے آپ اس کی اس پسند سے اپنی مرضی کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں سیلیٹ لیوز اس میں رکھیں گے سیلیٹ لیوز رکھنے کے بعد پیٹی ہم نے تیار کیا ہے پیٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر میں ساوس لگاؤں گی پیٹی کے اوپر ساوس لگانے کے بعد اس میں ہم کوکمبر ٹومیٹو اور کوکمبر کا سلائز رکھیں گے اب دوسرا برگر کا پیس ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اب ہمارا تیار ہو چکا ہے برگر اور دیکھیں کہ یہ بہت ہی زبدست چکن پیٹی برگر اس طرح سے باقی بھی تیار کر لیتی ہوں یہ بہت زبدست تیار ہو چکا ہے چکن پیٹی برگر کو آپ اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ فیملی میمبر ہیں اور آپ اس کو سرف کرنا چاہیں تو سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سنگل سرف کر سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ سپائسی چکن پیٹی برگر بلکل تیار ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں کسی بھی موقع پر دنر یا بھی آپ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک کو پریس کریں تاکہ ہر آنے ویڈیو کا نوٹفیکیشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے